قلبِ بشری ادنا حدِ معارفت یہ ہے کہ اس کے وجود کو مانے کہ وہ ہے اور یہ مانے کہ وہ اور چیزوں جیسا نہیں ہے بس اگر اتنا یقین اجمالاً ہے تو آپ کفر و شرق سے بری ہیں انشاءاللہ اس کے بعد بحثیں صفات میں ہیں جہاں عقلِ حیران ہے عقلیں حیران ہیں حیران رہیں گی اگر اس کی ساری صفتیں ہیں اس کے سارے افعال سمجھ میں آ جائیں تو پھر وہ ہمارا ہی جیسا ہو کر نہ رہ جائے وہ ہمارا ہی جیسا ہو کر نہ رہ جائے اچھا بعد ذرا ایک قدم اور آگے بڑھی تو ہے کچھ اور آگے بڑھ جائے قرآن مجید میں اللہ سبحانہ وتعالی نے میں نے کل بھی ارس کیا تھا کہ معقول دلیلیں بھی پیش کی ہیں اور محسوس دلیلیں بھی معقول استدلال بھی ہیں محسوس استدلال بھی ہیں اور اس نے اعلان فرمایا کہ اس کائنات میں ہر شئے ہماری نشانی ہیں اور ہم تمہیں بطور خاص اپنی نشانیاں دکھائیں گے سنوریہم آیاتنا فی الافاق وفی انفسہم حتی یتبین لہم انہو الحق ہم انہیں اپنی نشانیاں دکھائیں گے آفاق میں بھی یعنی کائنات خارجی میں عالم خارجی میں خارج میں ہمارے ذہن سے باہر اور وفی انفسہم ان کے نفوس میں ان کی ذات میں ان کے ذہن میں ان کے قلب میں بھی نشانیاں آشکارہ ہوں گی ان کے نفس میں نشانیاں آشکارہ ہوں گی اس کے بعد ایک آیت ہے اسی آیت کا تطلعہ ہے کہ اَوَلَمْ يَكْفِ بِرَبِّكَا أَنَّهُ عَلَىٰ كُلِّ شَئِن شہید یہ جو آیت ہے اس میں عقلی استدلال لیکن ایسا عقلی استدلال ہے کہ یہ عقلی استدلال انسانی پرسپشن سے بہت قریب آگیا ہے اسی طرح اس کے بعد کی جو آیت ہے اس کا آخری فقرہ ہے اَلَا اِنَّهُ بِكُلِّ شَيْءٍ مُحِيط آگاہ رہو کہ وہ ہر شئے پر احاطہ رکھتا ہے یہ بھی معقول استدلال ہے جو محسوس سے قریب ہے یہ اجاز قرآن ہے یہ بلاغت قرآن ہے یہ بلاغت قرآن ہے میں فہرسوار مطالب ارس کر رہا ہوں فہرسوار مطالب ارس کر رہا ہوں اور اسی قرآن مجید میں محسوس دلیلیں بھی ہیں جیسے سورہ مبارک ہے نور کی آیت نور کل میں نے اشارہ کیا اللہ نور السماوات والارض اللہ سبحانہ وتعالی تو آسمان و زمین کا نور ہے ہر ہر آیت میں ہر ہر لفظ میں بے شمار ابعاد ہیں دلائل ہیں استدلال کے ابعاد ہیں یعنی ایک سے زیادہ طریقے سے آپ اس دلیل کو بیان کر سکتے ہیں تقریر کر سکتے ہیں ایک سے زیادہ طریقے سے لیکن ایک نکتے کی طرف صرف اشارہ کروں کہ پروردگار عالم نے انسان کے نفس میں بھی فرمایا ہے کہ ان کے نفس میں بھی ہماری آیتیں ہیں اس عالم خارجی میں بھی ہماری آیتیں ہیں تو جتنی چیزیں ہیں یہاں پر وہ ہمیں دو طرح کی نظر آتی ہیں توجہ رکھئے گا بس ایک قدم گفتگو آگے بڑھ رہی ہے اور جو کاسمولوجیکل ایویڈنس ہے آرگومنٹ ہے اس میں تھوڑی سی شاخ پیدا ہو رہی ہے کاسمولوجیکل ایویڈنس قانون علت اور معلول پر انحصار کرتا ہے تقریبا کاؤز اور ایفیکٹ کے قانون پر اب یہ قانون ایسا اٹل ہے کہ ہمیشہ میری زبان پر بھی اس کے بہت حوالے آتے ہیں کل یا پرسو ایک بچے نے ایک بچے نے پوچھا کہ علت اور معلول یہ لفظ آپ ممبر پر بہت کہتے ہیں اس کے معنی کیا ہے تو میں نے کہا اچھا ممبر ہی سے بتا دوں گا علت کہتے ہیں سبب کو حالانکہ دقت علمی سبب اور علت میں بھی فرق کرتی ہے وہ ایک الگ ہماری مجبوری ہے زبان کی مجبوری ہے حکمت میں فلسفے میں سبب اور علت میں فرق ہے تھوڑا سا اسطلاحوں میں فرق ہے مگر ہماری اردو زبان میں علت یعنی سبب جیسے آگ جب آپ جلاتے ہیں تو گرمی پیدا ہوتی ہے تو گرمی ہے اثر اور علت ہے آگ ہے سبب یا گرمی ہے معلول اور آگ ہے علت تو یہ علت اور قانون معلول کا قانون جو ہے یہ بہت ٹھوس قانون ہے اسے رد کیا نہیں جا سکتا نہ منطق میں نہ حقیقی فلسفے میں نہ سائنس میں یہ ایک الگ بحث ہے مغربی مفکرین نے اس پہ بہت بحثیں کی ہیں اس پہ اعتراضات پاریتی ہیں وہ ظاہر ہے کہ ساری گفتگو ممبر کی گفتگو نہیں ہیں یہ سب بھی گفتگو جو میں کرتا ہوں تو بہت سے لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ یہ ممبر کی گفتگو نہیں ہیں مگر میں یہ سمجھتا ہوں کہ یہ ساری روشنی جو کائنات میں پھیلی ہوئی ہے ممبر ہی سے پھیلی ہے محمد عربی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نہ ان کا ممبر ہوتا نہ آج کائنات میں علم نام کی کوئی شئے ہوتی کوئی شئے نہ ہوتی خوب دقت سے تاریخ پڑھئے وہ یونان کی میراس اور وہ روم کی میراس کچھ نہ ہوتی علم نام کی کوئی چیز نہ ہوتی سفستہ ہی سفستہ ہوتا فلسفہ نہ ہوتا مغالطے ہی مغالطے ہوتے حکمت نہ ہوتی یہ جو کچھ بھی علم و حکمت کا چراغ روشن ہے وہ ذات مبارک محمدی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فیضان تو ممبر سے یہ گفتگویں ہوتی رہنی چاہیئیں ہم جو مشاہدہ کرتے ہیں یہاں تو دو قسم کی چیزیں دیکھتے ہیں ایک قسم وہ ہے کہ جیسی وہ خود چیز ہوتی ہے ویسی ہی چیز پیدا کرتی ہے گہوں بوئیں گے گہوں روئیدہ ہوگا جو بوئیں گے جو روئیدہ ہوگا یہ ممکن نہیں ہے کہ گہوں بوئیں اور جو کی فصل کٹیں یہ ممکن نہیں ہے کہ جو بوئیں اور گہوں کی فصل کٹیں اگر کہ مسلمان کوشش اسی بات کی کرتے ہیں کوشش یہ ہی ہوتی ہے کہ ہم جو بوئیں گے ہوں کٹیں ہیں اور اسی لئے ناکام رہتے ہیں ناکامی کا راز یہ ہے ناکامی کا راز جو ہے وہ یہ ہے اب ظاہرے میں استعارے میں کچھ کہہ رہا ہوں آپ سمجھئے کہ کیا کہہ رہا ہوں یہ ہماری علمی زندگی کا حال بھی یہی ہے اور ہماری اقتصادی اور مادی زندگی کا حال بھی یہی ہے لیکن بہرحال ایک قسم یہ ہے کہ جیسی جو چیز ہوتی ہے ویسی ہی چیز اس سے وجود میں آتی ہے لیکن ایک قسم آ رہا ہے بظاہر وہ انسان تک محدود ہے کہ انسان جیسا خود ہے ویسا ہی فرزند متولد تو کرتا ہے لیکن فرزند کے علاوہ بھی بہت سی چیزیں بناتا ہے اور یہ تو بھول جائیے کہ فرزند آپ بناتے ہیں یہ نکال دیجئے ذہن سے کہ فرزند آپ بناتے ہیں اگر فرزند کا تولد انسان کے ہاتھ میں ہوتا تو کوئی بے اولاد نہ رہتا یہ خدا کا انکار کرنے والا انسان اسی ایک مسئلے پہ سوچ لے چھہر کے قانون علت و معلول کا انکار کرنے والا انسان اسی مسئلے پہ سوچ لے اگر سب قادر ہوتے آپ خود علت تامہ ہوتے آپ کی حیثیت خود ایک پرفیکٹ کاؤز کی ہوتی وجود فرزند کے لیے تو کوئی بھی انسان بے فرزند کے نہ رہ جاتا تو فرزند تو عطا الہی ہے یہ آپ بہت سی چیزیں بناتے ہیں اور کیا کیا نہیں بنایا آپ نے جو چاہا بنایا آپ نے خدا تک تو بنا لیا آپ نے سب کچھ بنایا کیا نہیں بنایا آپ نے ہر قسم کا تجربہ ہے آپ کو لیکن اب اسے سمیٹ کے سمجھنے کی کوشش کیجئے